بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید آپ اپنے گھروں میں خوش ہوگئے بعد ہوگئے ہستے بستے ہوگئے آپ کی تو اصل الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ایک نئے دن اور ایک نئے روٹین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تو یہ مورننگ کا ٹائم میرے ہسپنڈ کو میں نے ناشتہ کروا کہ تو وہ شوپ پہ چلے گئے اور میں روم میں تو بچے ابھی بھی سو رہے تھے تو میں نے کہا چلے کیونکہ ابھی اگین سکول اب بند ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے تو بچے جتنی دیر ٹائم تک سوتے ہیں اتنی ٹائم تک ماں خوز کون ہیں لیکن جب وہ اٹھ جاتے تو پھر وہی شو شاپا اور اس لئے میں نے ان کو اٹھانا بہتر نہ سمجھا تو بچے ابھی سو رہے تھے اور میں نے بچوں کا جو تھا بریک فاسٹ وہ بنا کے ہوتپورٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ جب بچے اٹھے اور کر لیتا اور میں اپنے کام سٹارٹ کروں نہیں تو جب بچے اٹھتے تو کام کرتے کرتے اگر پھر کام کے روک کے ناشتہ بنانا وہ بہت مشکل لگتا ہے تو لیکن یہ اب جب بھی اٹھے گے تو بچوں کا ناشتہ رہی ہے چائے بھی بنی پڑی ہے تو بچے اٹھیں گے اور ان کو ناشتہ میں دے دوں گی تو میرے ہسپن سبزی منڈی کے تھے کیونکہ ہماری سبزی میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں بتایا کہ سبزی منڈی سے ہی آتی ہے کیونکہ ہمارے گھر کے پاس یہ تو شروع سے ہی عادت ہے میرے ہسپنٹ کو کہ اور بھی گھر میں ہماری جتنی فیملیز ہیں کہ ان کی سبزی سبزی منڈی سے ہی لے کے آنی ہوتی ہے تو کبھی بھی انہوں نے ایسے شوپ اگر کسے نہیں لے ہاں کبھی اگر مجبوری ہو تو ہمارے پاس ایک سبزی والی شوپ ادھر سے لے لی جاتی ہے یہ بہت کم کم نہیں تو زیادہ تار ہماری سبزی منڈی سے ہی آتی ہے تو آج ہم میری سبزی میں آئے تھے پیاز آئے تھا مٹر مونگری اور آلو آئے تھے آلو مٹر اور مونگری بنائیں گے جو بہت مزے کی سبزی بنتی ہے اور پھر یہ فروٹر لے کے آئے تھے اور یہ ابھی کیونکہ میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند ہے تو اب جب بھی میرے ہسپنٹ منڈی جاتے ہیں تو یہ سبزی منڈی جاتے ہیں تو یہ تو لازمی لے کے آنا ہوتا ہے کیونکہ ہم کے بیٹے کی فرمائش ہوتی ہے ابھی پہلے مصممی اور گریپ فروٹس اور بہت کچھ بڑا تھا تو برحال جی اتنے پیارے پر لگ رہے تھے ماشاءاللہ یہ کہ یہ اس موسم کی فرس ٹائم کے میں فروٹر یو والی میرے گھر آ گئے تھے اور میں نے اس کو جو اس کے پتے تھے وہ تارک ایک سائٹ پر رکھ دے اور اس کو ٹوپی میں ڈال کے تو رکھ دیئے تو بچے اٹھا آ کے تو کھاتے رہیں گے میرے بیٹے کو تو بہت زیادہ بہت شوک سے جوس بھی اس کا بہت شوک سے پیتا ہے اور جی پھر ہم نے میں نے اپنے کام شام نپٹائے اور ہم نے جانا تھا اپنے سسٹر کی طرف تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی بلادت ہوئی ہے تو اللہ ان کے بیٹے کو صحیح دے تندستی دے لمبی لمبی زندگی دے اور نیک بنائے تو ہم اس کے لئے کچھ گفٹس وغیرہ لے کے گئے تھے اور اس کو دیکھنے گئے تھے تو یہ ان کی کچھ دن پہلے ان کی بیٹی کی برڈے تھی تو وہ انہوں نے سیلیبریٹ کی تھی وہ بالونز وغیرہ ابھی تک لگے ہوئے تھے تو یہ جی ہمارا ماشاءاللہ سے پیارا سار لڑنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے اور پھر ہم نے جی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہ دن تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں بلکل کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا گھر کے کام شام کرے کہیں آنا جانا ہو تو بلکل بھی نہیں پتہ چلتا تو بس ہم نے پھر کھانا کھایا اور جو گفٹس تھے وہ دیا پاس ہی ہے ویسے تو سسٹر کا گھر ہمارے قریب ہی ہیں تو ہم نے پھر بھی ظاہری باتیں کہیں جانا ہو تو بہت مشکل ہے ان دنوں میں تو یہ تھے کپرے میں اور میری سسٹرز ہم گئے تھے تو ہم نے بچے بیٹے کے لیے تھے کچھ کپرے بہن کا سور تھا وہ بھی ہمیں آپ سے شیئر کر سکی اور پھر جی ہماری ہونے لگی تھی واپسی تو آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ ہماری ہو رہی تھی جی واپسی اور بہت کہ اچھا لگا بہت انجوائے کیا اور پھر ہم آ رہے تھے جی گھر کی طرف لیکن گھر تو بلکل یہ کہلے کہ گاڑی میں تو تین سے چار منٹ لگتے ہیں کہ پاس ہی ہے بلکل بہت نزدیک ہے ہم سارے جو ہماری صرف ایک سسٹر جس کی آٹ آف سٹی کے میریش کی ہے باقی سارے ہم نے ایک بھائی اور تین بہنوں کیا کہ اسے ایک ہی شہر میں شادی ہوئی ہے ادھر ہی پیٹرنٹس اور ادھر ہی سسٹران بہت آسانی رہتی ہے کہ جب دل کرے آسانی سے چلے جاؤ آ جاؤ کہیں لیکن پھر بھی گھر میں اتنی مسٹروفیات ہوتی ہے کہ کہیں آنا جانا بہت مشکل لگتا ہے میں اپنی امی کی طرف بھی تقریباً میرے تقریباً ایک ڈیر ماہ بات چکر لگتا ہے پہلے ہان جی بہت آتی جاتی تھی میں بہت چک آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن جب سے میں نے یوٹیوب پہ کام سٹارٹ کیا ہے اور مزید ایک دو کام ہے میرے جس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے تو میرے بہت مشکل ہوں گے گھر سے نکلنا تو لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی دل کرے تو بلکل تھوڑے ٹائم کیلئے جانا ہوتا ہے تو بس یہ آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ سب کو صحیح دیتا مزید اپنے گھروں میں اور یہ جی میری جھال ہے ہمارے گھر کے پاس بہت ہی پیارا یہ نیو میری جھال بنیا ہے اس کے ساتھ بھی ایک نیو میری جھال ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ لائٹنگ ہوئی ہے تو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اللہ حافظ و ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ